پولیو ایک خطرناک بیماری ہے اور اگر اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو پوری کی پوری کمیونٹیز اس سے متاثر ہو سکتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پولیو ویکسین کے بارے میں کافی بحث ہوتی رہتی ہے اور پولیو سے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہیں چند سوالوں کے ذریعے ہم ان غلط فہمیاں کو دور کریں گے پہلا سوال کیا یہ ویکسین خطرناک ہے اور کیا یہ مختلف بیماریوں حتیٰ کہ پولیو کا سبب بنتی ہے آئیے ایک نظر ویکسین پر ڈالتے ہیں ویکسین دو طرح کی ہوتی ہیں اوپی وی یعنی کترے اور آئی پی وی یعنی ٹی کے دونوں کے خاص مقاصد اور نتائج ہیں کتروں کا انتظام آسان ہے اور اس کے لیے ہیلتھ پروفیشنلز یا جرسیم سے پاک سرنجوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور تو اور پولیو وائرس کی خلاف لمبے عرصت تک تحفظ فراہم کرنے کے لیے کتروں کو بہت مرتبہ دیا جا سکتا ہے ٹی کے بھی پولیو وائرس سے بچنے کے لیے کافی مؤثر اور محفوظ ہیں یہ خون میں پولیو وائرس کے خلاف انٹی باڈیز پیدا کرتے ہیں لیکن کتروں کے مقابلے میں پولیو وائرس کو کمیونٹی میں پھیلنے سے روکنے کے لیے ٹی کے کم سالائیت رکھتے ہیں اسی وجہ سے پولیو سے متاثرہ ممالک جیسا کہ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے لیے کترے ہی اہم ویکسین سمجھے جاتے ہیں موجودہ پولیو ایمیونائزیشن شیڈیول کے مطابق تین مرتبہ ٹی کے اور کافی مرتبہ کترے پولیو وائرس سے مکمل تحفظ کے لیے ضروری ہیں پولیو کے کترے پوری دنیا میں استعمال ہوتے رہے ہیں اور مختلف ذرائع کی تحقیق کے مطابق پولیو کے کترے محفوظ ہیں مثال کے طور پر Drug Regulatory Authority of Pakistan اور پاکستان پولیو پروگرام کی World Health Organization Certified Laboratory دونوں نے تصدیق کیا ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والے پولیو کے کترے مکمل طور پر محفوظ اور صحت افضار ہیں دوسرا سوال کیا میں اپنے بچے کو زیادہ مرتبہ ویکسین دے سکتا ہوں؟ جی ہاں ایک سے زیادہ ڈوز دینے میں کوئی خطرہ نہیں ہے در حقیقت پولیو ویکسین بنائی ہی اس طرح گئی ہے کہ اسے ایک سے زیادہ دفع دینے کی ضرورت ہوتی ہے پولیو سے مکمل حفاظت کے لیے پولیو کی جتنی مقدار ایک بچے کے لیے ضروری ہے اس کا انحصار بچے کی صحت اور نشونما پر ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ بچہ پہلے اور کتنے اقسام کے وائرس کا شکار رہا ہے تیسرا سوال مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ کترے صحیح طریقے سے سٹور کیے گئے ہیں؟ پولیو کے کتروں کی شیشیوں کو ہیٹ سنسٹیوٹی انڈیکیٹر لیبل سے لیس کیا جاتا ہے جسے ویکسین وائل مانٹر کہتے ہیں اور اس کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آیا یہ کترے گرمی سے متاثر ہوئے ہیں یا نہیں؟ کارکن انہی شیشیوں کو استعمال کرتے ہیں جن پر درست وی وی ایم اور ایکسپائری دیٹس ہوں چوتھا سوال لیکن کچھ بچے پھر بھی پولیو کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ پولیو کے خلاف قوت مدافات یا ایمیونٹی پیدا کرنا ایک پیچیدہ حیاتیاتی عمل ہے ہم سب مختلف ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف دوائیوں اور ویکسینز کے اثرات ہم سب پر ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے کچھ بچوں کے انگر پولیو ویکسین کی پانچ یا چھے ڈوز کے بعد پولیو کی خلاف قوت مدافات آ جاتی ہے جبکہ کچھ بچوں میں یہ قوت دس سے اوپر ڈوز کے بعد آتی ہے وہ بچے جن کا وزن کم ہو یا وہ جو بھوک یا ڈائریا کا شکار ہوں ان کا پولیو ویکسین پر رد عمل صحت مند بچوں سے مختلف ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو پولیو ویکسین کی دس سے زیادہ ڈوز دے کے پولیو سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کسی ایک کمیونٹی میں کوریج کی کمی رہ گئی ہو یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں قوت مدافات نہ پیدا کی گئی ہو تو بارہ سے اٹھارہ ماہ کے اندر اندر پولیو کا وائرس پھر سے پھیل سکتا ہے جس سے بچے معذور ہو سکتے ہیں اسی لیے پولیو سے محفوظ رہنے کے لیے پانچ سال سے کم عمر تمام بچوں کو پولیو کے کترے باقائدگی سے لینے چاہیے آخری سوال کیا پولیو کے کترے حلال ہیں؟ جی ہاں ہم شہریوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ علماء اسلام اور اسلامی اداروں کی ایک بڑی تعداد میں پولیو سے جڑے خدشات کو بیجا اور بے بنیاد قرار دیا ہے اور پولیو کے کتروں کے حلال ہونے پر فتفہ دیا ہے ان میں شامل ہیں جامعہ العظر کے شیخ آزم سعودی عرب کے مفتی آزم دارالعلوم دیوبند انڈیا اور مجلس علماء انڈونیشیا اس کے علاوہ ستاون اسلامی ممالک میں سے چون ممالک پولیو فری آج اسی وجہ سے ہیں کیونکہ انہوں نے یہی پولیو ویکسینز استعمال کی آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سعودی عرب کے نئی قوانین کے مطابق تب تک عمرے کا ویزا حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ پولیو سے حفاظت کا سرٹیفکیٹ نہ لگایا جائے ذرا سوچئے اگر یہ کترے حلال نہ ہوتے تو اسے سعودی عرب کی ریاست عمرے کے لیے لازمی قرار نہ دیتی اس تمام بحث کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے کترے پلانا ان کی صحت اور بہتری مستقبل کے لیے ضروری ہے یاد رکھیں ایک بار خبر شہری ایک بار اختیار شہری ہوتا ہے